گرمکوں ہمتِ مردان مددِ خدا اس کا عرث ہے پرشارت کرنا منشقہ اور سائطہ دینا ایشور کا کام ہے یعنی ایشور کی اور سے بھی سائطہ اسی کے لئے اترتی ہیں جو اپنی سائطہ سین کرتا ہے پرنتو جو اپنی سائطہ آپ نہیں کرتا ارثارت پرشارت ہین ہوتا ہے تو ایشور بھی اس کی اور سے اپنی سائطہ کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور وہ پرشارت کیسا ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے ہمت دلیری اور درڑ وشواس کے ساتھ یہ شرطیں ہیں یدی کوئی منوشہ اپنے پکتہ ارادے اور ہمت کے ساتھ کسی کارے کو شروع کرتا ہے تو کوئی کارن نہیں ہے کہ اسے سفلتا نہ ملے کیونکہ درڑ وشواسی جیو کی قدرت سہائق ہوتی ہیں بھگوان کے یہ وچن ہیں کہ جو کوئی ایک پگ میری اور بڑھاتا ہے تو میں اس کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے دس پگ آگے ہو کر ملتا ہوں یہ قدرتی نیم ہے جو صدا اٹل ہیں شریع اور فراد کی کہانی آپ سب نے تو سنی ہوں گی ہمارے صدگرد مہارات جی شریعت رتیہ پاچھے گروہ مہارات جی ایک بار ستسنگ فرما رہے تھے تو پرمانی تروپ میں صدگرد مہارات جی نے شریع اور فراد کا حوالہ دیا کہ فراد جب پہاڑ پر ایک تیشہ مارتا تھا تو اس کے ساتھ کروڑوں تیشے قدرت کی طرف سے پہاڑ پر لگتے تھے انت میں وہ اپنے او دیشہ میں سفل ہو گیا پھر صدگرد مہارات جی آگے فرماتے ہیں کہ یدی آپ کسی کارے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اس سمیں اگر آپ کے دل کا ارادہ یہ ہے کہ نجانے یہ کارے ہو یا نہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کارے کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا وشواس ہی ایسا ہے لیکن اگر وشواس یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں اس کارے کو کر کے ہی رہوں گا تو وہ کارے اوشے ہی پورنا ہوں گا نس سندےہ درد وشواسی کے مارگ میں انہیکو رکاوٹیں اور انہیکو وگن بھی بڑھتے ہیں پرنتو انت میں اسے سفلتا اوشے ہی ملتی ہیں اور پھر بکتی کا مارگ تو ہائی ایسا کہ اس پر چلتے ہوئے بکت کو بھگوان بڑے پیار سے اپناتے ہیں اور اس کو ہر پرکار کی ساہتہ بھی دیتے ہیں کیونکہ بکتی ان کو اتینتی پیاری ہوتی ہیں بکتی مارگ پر چلتا ہوا جو پرانی سچائی ہمت دلیری اور اٹل وشواس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اس کے مارگ سے من اور مایہ جن کا وگن ڈالنا ہی کرتا ہوئے ہیں وہ آپ وہ آپ ہڑتے جاتے ہیں اور مارگ ساپ ہوتا جاتا ہے پریمیوں جسے ہم اندیرہ کہتے ہیں وہ واسطوں میں ہے کیا روشنی نہ ہونے کا نام ہی تو اندیرہ ہیں اندیرے کی اپنی کوئی ہستی نہیں ہوتی اگر ہم اندیرے میں بھے بیت ہوتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ روشنی کو پیدا کریں جب ہم روشنی میں آ جائیں گے تو اندیرہ آپ و آپ چلا جائیں گا پھر ہم ہر بلا سے نربع ہو جائیں گے کیونکہ ہم اپنے اوپر جتنے بھی بھے مانتے ہیں سنسار کے بھوتوں کا بھے یم کے دوتوں کا بھے نرکو اور یونیوں کا بھے یہ سب بھے ہمارے نورت ہو جائیں گے مایہ اندیرہ ہیں اور بھکتی ایک روشنی ہے اگر ہم مایہ سے ڈرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ بھکتی کو اپنائیں اس کو اپنے دل میں اسطان دے پھر مایہ آپ و آپ ہڑ جائیں گی کیونکہ مایہ کے اپنی کوئی ہستی نہیں ہوتی بھکتی نہ ہونے کا نام ہی مایہ ہے کمجوری تب تک ہوتی ہیں جب تک طاقت نہیں آتی لیکن جب طاقت آ جاتی ہے تو کمجوری کا نام ہی مٹ جاتا ہے من کی کمجوری کا نام ہی مایہ ہے جیسے ایک کمجور شریر والے کو انہے کو روگا دباتے ہیں ایسے ہی من کی دربلتہ سے انہے کو بھے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں یہ سب مایہ ہی ہوتی ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے انتر میں بھکتی کی شکتی کو اتپن کرے پھر دیکھیں کہ مایہ کیا وستو ہے پھر سنتوں کا ایک کتھن بھی ہے کہ مایہ ایک سایہ ہے جو منوشہ سوریہ کی اور اپنا موں کر کے چلتا ہے تو سایہ اس کے پیشے اپنے آپ چلا آتا ہے پرنتو اس کے وپریت جو پرانی سوریہ کی طرف پیٹ کر کے چلتا ہے تو سایہ اس کے سامنے آ جاتا ہے پھر وہ یدی اپنے سایہ کو پکڑنے کا یتن کرے تو آگے آگے سایہ پیشے پیشے وہ منوشہ جو جو سایہ کو پکڑنے کے لیے وہ بھاگیں گا سایہ آگے آگے بھاگتا جائیں گا یعنی ہاتھ نہیں آئیں گا اور پریشان بھی کریں گا سنساری لوگ صدا پریشان کیوں رہتے ہیں اس کا قارن کیول یہ ہے کہ وہ مایہ روپی سائے کو پکڑنا چاہتے ہیں جب وہ ہاتھ نہیں آتی تو وہ پریشان اور دکھی ہو کر انت میں روتے ہیں پستاتے ہیں لیکن بھکتوں کی چال سنساریوں سے نرالی ہوتی ہیں وہ بھکتی روپی سورے کی اور مو کر کے چلتے ہیں تو جس مایہ کے پیشے سنساری مارے مارے پھرتے ہیں وہ مایہ بھکتوں کے پیشے پیشے بن بلائے ہی پھرتی رہتی ہیں گروانی میں ایک وچھن آتا ہے کہ گہو کری پکری نہ آئی ہاتھی پریتی کری چالی نہیں ساتھی قہو نانک جو تیاغی دہی تا او چرنی آئی پئی پرم سنچری قبیر صاحب جی اپنی وانی میں قتھن کرتے ہیں کہ مایہ شایہ ایک کسی ورلا جانے کوئے بھکتوں کے پاشے پھرے سنمک آئے سوئے بھکت دروہ کی کتھا کو آپ سب نے تو سنائی ہیں وہ پانچ سال کا بچہ سوتیلی ماتا کا تانہ لگنے پر اپنی سگی ماتا کی سکشا پر بھگوان کا بجن کرنے کے لیے گھر بار اور راج پاٹ کے لالش کو تیاق کر جنگلوں کی اور چل پڑا تھا بھکت دروہ راجہ اتانپات کا بیٹا تھا جب وہ جنگلوں کی اور جا رہا تھا تو راستے میں اسے مہرشی نارج جی مل گئے انہوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا دروہ کہاں جا رہے ہو تب دروہ نے بنائے کی کہ بھگوان بھگوان کا بجن کرنے کے لیے چلا ہوں ساتھ میں گھر سے نکلنے کا قارن بھی بتایا نارج جی کہنے لگے بیٹا تیری آئیو ابھی چھوٹی ہیں تو جنگلوں کی گرمی اور سردی آندھی اور بارش کے کشت سین نہیں کر سکیں گا تیرے پتا راجہ و تانپاد میرے ششیں ہیں میں انہیں کہہ کر تجھے آدھا راجہ دلا دوں گا جسے پا کر تم اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی رہنا نارج جی کی یہ بات سن کر وہ پانچ سال کا بچہ دروہ من میں سوچنے لگا کہ ابھی تو میں بھگوان کے بجن کے لیے گھر سے نکلائی ہوں بجن تو کیا نہیں آدھا راجہ تو ابھی سے مل رہا ہے اور جب سچموچی بجن پر بیٹھوں گا تو نہ جانے آگے کیا کیا ملے گا میں تو واپس گھر نہیں جاؤں گا اس نے نارج جی کے آگے ساپ انکار کر دیا نارج جی نے پھر سے کہا کہ بیٹا یدی تو گھر چلنا چاہے تو میں تجھے پورا راجہ دلوا سکتا ہوں تیرے پتا میری سب بات مانیں گے دروہ نے پھر سوچا کہ دیکھو اب تو سارا راجہ ہی ملنے لگا ہے اتم سنسکاری تھا اس نے یہ بھی نہیں مانا وہ سمجھ گیا کہ یہ سب مایا ہیں نارج جی کے چرنوں میں سر نوا کر ونے کرنے لگا کہ بھگون میں شما چاہتا ہوں کیونکہ میں نے جس کی اور مو کیا ہے اس کی اور اب پیٹ نہیں ہو سکتی نارج جی جان گئے جو بات پہلے ان کے دل میں تھی اب وہ جوان پہ آگئی کہنے لگے بیٹا میں تجھ میں جو کچھ بھی دیکھنا چاہتا تھا وہ سب دیکھ لیا تمہارا وشواس درڑے ہیں پھر اپنی دیا کا ہاتھ دروہ کے سر پر رکھا اور بجن کرنے کی یکتی بتلا کر آشرباد بھی دیا پھر آگے کہنے لگے کہ بیٹا اب جاؤ اپنے ادیشے میں پورن سفلتا پاؤں گے اس کے بعد بھگون کا بجن کر کے جو دروہ نے اٹل راج جا پایا یہ بات تو کسی سے شپی نہیں ہے دروہ کو وہ پدوی ملی جو رشی منیوں کو بھی درلم ہیں اس پر ایک پنجابی قوی نے لکھا ہے کہ کیون اثر ہوئے کیون کھیج ہوئے جہڑا پریم ہوئے انکساری دے نال راجی اپنے پریتم پیارے تائی کتا جس کتا بردباری دے نال قاق بشنڈی جی مہارات جی گروڑ جی کے پرتی قتن کرتے ہیں کہ ہے گروڑ جی جو ایسی بکتی جان کر بھی شوڑ دیتے ہیں اور کیول گیان کی ہی خوج میں شرم کرتے ہیں وے مورک ہیں مانو کام دینوں گائے کو گھر میں شوڑ کر دودھ کے نمت آگ کے ورخش کو ڈونتے پھڑتے ہیں ہے گروڑ جی جو پریش بکوان کی بکتی کو شوڑ کر دوسرے اپائے سے سکھ چاہتے ہیں وے مورک بہس آگر کو پار کرنے کے لئے ناؤ شوڑ کر اپنی جڑ کرنی سے پار ہوا چاہتے ہیں